جو برداز کیا جائے گا جو ان اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو جکا دیتے ہیں جو بکنے کے لئے تیار ہیں جو نہیں بکنے کے لئے تیار ہیں اس سے بلا ان کو در لگتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جیل میں ڈال دے گا خاتلوں کے ساتھ ڈاکون کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ تو تمہارے سینے پر کیا گزرتی ہوگی مطابق میں بھارت کے غریب اور مظلوم عوام سے وعدہ کر رہا ہوں میں بھارت کے ان تمام شہریوں سے وعدہ کر رہا ہوں جو اس ملک کو گانڈی اور امڈیٹ کر کا ملک مانتی ہے جو اس ملک کو اس کا ملک مانتے ہیں جہاں پر اس کی زمین میں محبتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ تیسری مرتبہ بھارت کا پدھان منتری نرندر موٹی نہ بنے ہم پوری آز کو برداشت نہیں کریں گے ہم یادووں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا مگر پورے بحار میں کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا وہ آواز ہوگی اخترالیمان کی بیمانوں کی آواز کو سنانے گا مگر اکترالیمان کی آواز کو نہیں سنا جائے گا جو اپنا ضمیر بیشنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کو اپنا رقیب بنایا جائے گا مگر جو کہے گا کہ میں اپنے گریبان کے تار بیشنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں سیمان چل کے غریب اور مظلموں کے انصاف کی علاہی لرتا رہوں گا تو اس آواز کے برداشت نہیں کیا جائے گا جو غریب اور مظلموں کی حق کی آواز ان کے حق کی آواز کو جائے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا جو ان اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو جتا دیتے ہیں جو بکنے کے لئے تیار ہیں جو نہیں بکنے کے لئے تیار ہیں اس سے بلا ان کو در لکتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ بھارت کے وزیر آزم تو بھارت کے وزیر آزم آپ دیکھیں ہوں گے دوبائی گئی تھے دوبائی کے شیخ سے ملے اتنا اس کو گلے لگا لیے اتنا اس کو گلے لگا لیے اتنا گلے لگا لیے کہ وہ بھی پریشان نظر آ رہا تھا یہ کیا محبت ہے موڈی جی کبھی ہم کو بھی آپ گلے لگا لیے بلقیز بانوں کے سر پر ہاتھ پک دیتے بولتے تو میری بیٹی ہے مگر موڈی جی کو اس شیخ سے بڑی محبت ہے موڈی جی کبھی آپ دیکھ بھی لیتے کہ بحرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا آپ کی پارٹی میں ایک بھی مسلم ایمپی نہیں ہے موڈی جی آپ کی پارٹی میں ایک مسلم منسٹر بھی نہیں ہے یہ بولنے میں اچھا لگتا ہے عمل تو ہوتا نہیں ہے آپ پی جے پی کہریے تین سو ستر لے کر آئیں گے میں سیمانچل کی جنتہ سے وعدہ کر رہا ہوں میں بھارت کے غریب اور مظلوم عوام سے وعدہ کر رہا ہوں میں بھارت کے ان تمام شہریوں سے وعدہ کر رہا ہوں جو اس ملک کو گاندی اور امیٹ کر کا ملک مانتی ہے جو اس ملک کو اس کا ملک مانتی ہے جہاں پر اس کی زمین میں محبتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ تیسری مرتبہ بھارت کا پدھان منتری نرندر موڈی نہ بنے ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ دنہارہ بی جے پی ستہ میں نہ آئے مگر بتاؤ دو ہزار چودہ اور انیس میں کیسے بنے نرندر موڈی دیش کے وزیر آزم میری وجہ سے بنے آپ ان سے پوچھا جا کر آپ ان سے پوچھا جا کر یہ تیجے سی سی اور یہ کٹ بندن کہنو وہ اسی کی وجہ سے بنے اور جب میرے سامنے آتے ہیں میں کہتا ہوں بولے بابو کیسے بنے بتاؤ ہم تین سیت کریں تو وہ تین سو چھے جیت گئے ہیدراباد اور انگاباد پشن گئے تو تین سو چھے کیسا جیت گئے موڈی اس کا کوئی جواب نہیں ہے یاد رکو موڈی اگر جیت رہا ہے تو تمہارے اوٹ سے نہیں جیت رہا ہے موڈی میں کھل کر کہہ رہا آج آپ سے موڈی اگر جیت رہا ہے تو چیجے سوی یادف کا یادف موڈی کے گوز میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ تُو میرا نیتا ہے یہ سچائی ہے اوٹ میں اس کو بتا سکتا ہوں اگر یہ لوگ بحث کرنا چاہ رہے مجھ سے آداد و شمار میرے پاس ہے کہ دوہزار چودہ میں کتنے اوٹ ملے دوہزار انیس میں کتنے اوٹ بی جے پی کو ملے ہم کو ہمارے گلے میں ساپ ڈال دیا جاتا ہے اب کے باہر سے کل ارزم کو بچا لو ہم بچائیں گے ہماری مسجد چلے گئی میرے بھائی ہماری شریعت پر حملہ ہو رہا ہے میرے دوست بچیوں کے سروں سے ہجاب چھینہ جا رہا ہے میری ماں اور بینوں میری مسجدوں کو بیوی نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تُم دوسرے درجے کے شہری ہو تُم کیا کر رہے ہو بچانے کے لیے کب تک تُم اقبر علیمان اور اوئی سی پر الزام لگاؤ گے ارے بتاؤ تُم کیا کیے ارے تُم تو اپنے آبا عشدار کی سیٹ کو نہیں بچا سکے تُم نتیس کمار کو دوس پلائے وہ نتیس کمارا رسس اور بی جے پی کو بیہار میں لگا تمہارے بھی پیٹ میں اولاد ہوگی نا تمہارا بھی تو کوئی بیٹا ہوگا تمہارا بھی تو کوئی پوتا ہوگا سوچو اگر تمہارے آگ سال کے بچے کو لے جا کر کوئی گیل میں ڈال دے گا خاتلوں کے ساتھ گاکون کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ تو تمہارے سینے پر کیا گذرک ہوگی بتاؤ کہا گیا جب سے دلرزم یاد نہیں آیا یہاں کا تمہارا جو امپی تھا اس نے آواز لگائی کوئی نہیں بولا کوئی نہیں بولا اکترالیمان رسول الدین ویسی بولے رضوان اس بچے کا نام تھا آگ دن کے بعد وہ بچہ جیل سے نکلا آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے چار ودائے کو کو انہوں نے خرید لیا ان بے ایمانوں کو مگر میں نے کہا تھا کہ تیجسوی اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہے گا تم نے ہمارے چار کو خریدہ اللہ نے تمہارے کو اقتدار کی کلسی سے نکال کر پھیک دیا اور یاد رکھو لالو یادو اور تیجسوی یادو تم جتنے نمبر میں لے کے لائے ہونا آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ اتنا نمبر نہیں لاؤگے تم تم نہیں لاؤگے تم نہیں لاؤگے کیونکہ تم دھوکے کی سیاست کرتے ہو تم میں موڈی میں نتیس کمار میں کوئی پرد نہیں موڈی تیجسوی اور نتیس کمار ایک ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے جیسا کوئی پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبل رول اب تو ٹریپل رول ہو رہا تین تین مل کر ایک ہی آواز میں بولتے ہیں اور وہ آواز کیا ہے اس زیمانچل سے کوئی تمہاری آواز نہ اٹھے اکتر علی ماں ان کی آواز نہ اٹھے ہاں بے ایمانوں کو برداشت کیا جائے گا میرے بھائی بتائی آپ کیسے انصاف ہوگا پھر بھارت کی راجنی تھی میں کانون کہاں بنایا جاتے ہیں کانون بنایا جاتے ہیں ویڈھان سوا میں یا پھر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سوا میں اگر وہاں پر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون ہوگا